ویلکم ٹو مائی چینل کریٹیو ویشی تو آج ہم ٹوٹی فروٹی فروٹ کیک بنائیں گے اور یہ ٹوٹی فروٹی فروٹ کیک ہمارا بہت ہی اچھے سے بیک ہوا ہے بہت ہی سافٹ کیک بنا ہے اور اس کو اگر توڑ کے دیکھیں تو اندر سے بھی بہت ہی اس کی اچھے سجالے بنے ہوئے ہیں تو یہ فروٹ کیک میں نے کیسے بیک کیا ہے یہ دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو اندر تک لازمی دیکھئے گا تو جنہیں ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو فرسٹ ٹیپ میں ہم کیک پین کو تیار کریں گے اور اس کے لیے میں نے کیک پین کو اچھے سے گریز کر لیا ہے آج کے ساتھ اور اس کے بعد اس میں بڑھر پیپر لگا دیا ہے اور اب ہم اسے سائٹ پہ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب لیے ہیں میں نے تین ادہ دنڈے اور انہیں اب میں بیٹ کرنا سٹارٹ کروں گی اور ہم انہیں مسلسل بیٹ کریں گے اور تب تک بیٹ کرتے رہیں گے جب تک کہ ان کا کلر یلوی سے وائٹش نہ ہو جائے اور ایسا کرنے میں ہمیں چار سے پانچ منٹ لگ جائیں گے تو جتنی دیر میں ہمارے انڈے بیٹ ہو رہے ہیں اتنی دیر میں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا مت بھولیے گا تو ہمارے انڈے اچھے سے بیٹ ہو چکے ہیں کلر ان کا وائٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر آئسنگ شگر ایڈ کریں گے تو یہ شگر میں نے گھر پہ ریڈی کی ہے اور اس کے لیے میں نے چینی کو مکسی جار میں ڈال کے پیس لیا تھا اور اس کے بعد اس کو چھان لیا تھا تاکہ بلکل فائن پاورڈر حاصل ہو ہمیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کے اندر مکس کرتے جائیں گے تو چینی ہماری بلکل اس میں مکس ہو چکی ہے اور اب میں نے اس میں بٹر ایٹ کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے بٹر لیا ہے ہاف کپ تو بٹر ہمارا روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے اور بٹر اس میں ایٹ کرنے کے بعد اس کو بھی ہم اس کے اندر مکس کر لیں گے تو دو سے تین منٹ ہم اسے اچھے سے بیٹ کر لیں گے تو مکسٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم ان ویٹ انگریڈینٹس کو سائٹ پر کر دیں گے اور اب ہم نے برائی انگریڈینٹس اپنے تیار کرنے ہیں تو اس کے لیے ایک کپ میں نے لیا ہے آل پرپس فلور اور اس میں وان ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے بیکنگ پاورڈر اور ان دونوں کو ہم چان لیں گے اور چاننے کے بعد مکس کرنے کے بعد اب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے انہیں اپنے ویٹ انگریڈینٹس میں ایٹ کرتے جائیں گے تو یہاں پہ ہمیں زیادہ مکسنگ نہیں کرنی جسٹ ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دے جائیں گے اور بیٹر کو فولڈ کرتے جائیں گے تو تمام ٹرائی انگریڈینٹس اپنے اس میں ڈال کے ہم اس کو مکس کریں گے اور یہاں پہ اگر ہمیں بیٹر تھوڑا سا گھاڑا لگ رہا ہو تو ٹو ٹیبل سپون جتنا آپ اس میں ملک ایٹ کر دیں تو ٹو ٹیبل سپون جتنا میں نے اس میں ملک ایٹ کیا ہے تاکہ اس کی فلوئنگ سی کنسیسٹنسی آ جائے اور اب میں اس میں ایٹ کری ہوں وینل ایسنس ون ٹی سپون میں نے اس میں وینل ایسنس ایٹ کی ہے اور اب ہم وینل ایسنس کو بھی مکسچر میں مکس کر لیں گے تو اب بلاسٹ میں باری آتی ہے ٹوٹی فروٹی کی تو ٹو ٹیبل سپون جتنی ٹوٹی فروٹی اور ون ٹیبل سپون جتنی کشمش لی ہے میں نے اور ان دونوں پر ٹو ٹیبل سپون میں نے میدہ ڈسٹ کیا ہے اور اچھے سے ان کی کوٹنگ کر لی ہے تاکہ یہ نیچے نہ بیٹھیں تھوڑی سی ٹوٹی فروٹی ہم اپنے مکسچر میں ایٹ کر دیں گے اور تھوڑی سی بچا کے رکھ لیں گے تو اب جلدی سے اپنے بیٹر کو ہم کیک پین میں ڈال دیں گے تو کیک پین اور بیکنگ پین جس میں ہم نے اپنا کیک بیک کرنا ہے وہ پہلے سے ہی ریڈی ہونا چاہیے تاکہ ہم فوراں فوراں اپنے کیک پین کو اس کے اندر پلیس کر سکیں تو یہاں پہ ہم ایک سے دو بار ٹیپ کر لیں گے تاکہ تمام ائر ببلز اس میں سے نکل جائیں اور اس کے بعد تھوڑی سی ٹوٹی فروٹی ہم اس کے اوپر بھی ڈال دیں گے تو کڑھائی کو میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو اس کو دس منٹ کے لیے میں نے لو فلیم پر رکھا تھا تو یہ پری ہیٹ ہو چکی ہے اور اس میں اب سٹینڈ میں نے لگا دیا ہے اور اس کے بعد ہم اپنا کیک پین اس میں پلیس کر دیں گے اور اس کو کور کر کے پکنی کے لیے چھوڑ دیں گے تو تھرٹی ٹو تھرٹی فائیو منٹ اس کو لگ جائیں گے بیک ہونے میں اور اس کو لو فلیم پر بیک کریں گے ہم تو 35 منٹ کے بعد اب میں اس کو چیک کر لیتی ہوں تو کیک ہمارا اچھے سے بیک ہو چکا ہے دوتک بلکل کلین آئی ہے تو بس اب ہم اس کو نکال لیں گے اور تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کے بعد ہم اسے کیک پین سے نکال لیں گے تو اس کی سائیڈز ہم علاق کر لیں گے اور ہم نکل آیا ہے تو ٹھوٹی فروٹی فروٹ کے گھر پر تیار ہے اور ہماری ریسپی کو فالو کر کے آپ اس قسم کا بہت ہی اچھا سا کیک پیک کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ریسپی ہے ٹرائی کیجئے گا اور ہماری ریسپی کو لائک کیجئے گا تھنکس فور وچنگ